امید کرتا ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے فرنڈز اس ٹائم پاکستان میں کرونا ویرس کی وجہ سے جو کرسیز آئے ہوئے ہیں اور جو بزنیس بند ہوا ہے لوگوں کی جو روزدار بند ہوئے ہوئے ہیں کرونا ویرس کی وجہ سے تو حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان نے جو انتادی سکیم شروع کی ہے اس میں کیسے حصاریہ جا سکتا ہے جو مستقین ہے وہ کیسے اس میں ریجسٹر ہو سکتے ہیں چند دن پہلے چار پانچ دن پہلے ورس ایپ اور ڈیفرن فیس بک گروپس میں اور پیجز پہ کچھ چیزیں نظر آ رہی تھیں کہ فارم نظر آ رہی تھے جن کو پرنٹ کروانے کے بعد ہی جمع کروا سکتے ہیں کہاں جمع کروانا ہوگا کیا سسٹم ہوگا ان کا وہ بالکل فیک تھے ایسے کوئی بھی چیز نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اگر فارم آتے ہیں تو انہیں پرنٹ بھی توائے جائے گا اور پرنٹ کروانے کے لئے شاپس پاندے ہیں آپ نے کہاں جمع کروانا ہوگا کوئی ایسی انفرمیشن مجھے کہیں سے نہیں ملی لیکن جو حادیوہ انفرمیشن مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے جو امداد دی جا رہی ہے وہ آپ کیسے لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو پلے سٹور پر جا کے امداد انساف امداد لکھنا ہوگا جس کے بعد یہ اپلیکیشن آپ کو نظر آئے گی امداد انساف چھوٹی سیک اپلیکیشن ہے ایٹ پوٹ بانا ایم بی کی اور آپ اس کو انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد بہت ہی ایزی لی آپ اس میں ریجسٹریشن کر سکتے ہیں وہ لوگ کے جو مستحق ہیں اس کے صرف وہ ہی اس میں ریجسٹر ہوں کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ مستحق نہیں ہیں تو آپ کے خلاف کاربائی بھی کی جا سکتی ہے تو ہماری اپلیکیشن دانلور ہوگی ہے اور ہم اس کو اوپن کریں گے اپلیکیشن اوپن ہونے کے بعد آپ کو جو نظر آئے گا وہ ایک چھوٹا سا فارم ہے یہ فارم کو لمبا چھوڑا نہیں ہے جسٹا آپ نے اس میں اپنے قرید انشلز جمع کرنے ہوں گے آپ نے اپنا نام شناختی کارڈ نمبر اور جو موبائل نمبر آن ہے آپ نے وہ دینا ہوگا اس کے علاوہ جو اس میں ریسٹرکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ حاضر سرویس یا ریٹائرز کا سرکاری وینیم سرکاری ملازمین مالکی آرازی کسی اور فلائی سکیم سے فائدہ اٹھانے والے افاد جسٹا ایک بینظیر انکن سپورٹ یا کوئی اور ایسی فلائی سکیم ہے جسے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ لوگ یہاں پر اپلائی نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کا بل محالہ دس ہزار سے زیادہ ہے ایسے بل جس میں موبائل فون آپ کے بجلی گیس ٹیلی فون اور پانی کے بل بھی آ جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی گاڑی کے مالک ہیں جس میں موٹر سائیکل، گاڑی، رکشہ، چنگچی یا کوئی اور گاڑی آ جاتی ہے اگر آپ اس کے مالک ہیں تو آپ اس سکیم کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے لاسٹ میں آپ سے ایک بیانی ہلفی ریا جاتا ہے جس کو آپ نے چیک کرنا ہوگا اور اپنی درخواست جمع کروا دینے ہوگی بہت ہی ایسیلی آپ کی اپلیکیشن جمع ہو جائے گی کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا آپ کو اور اپلیکیشن جمع ہونے کے بعد اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں آپ کی ٹاپ لیپ سائی پر آپ کو تین لائنیں نظر آ رہی ہیں آپ یہاں کلک کریں گے اور آپ کے جو سمیٹیڈ فارمز ہیں آپ یہاں کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر اپنا ایک فارم نظر آج دے گا اس طرح پر ٹھیک ہے، اب وہاں سے اپنے فارم کا سٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں اور جب بھی گورنمنٹ میں یہ سکیم اپلائی کرنی ہوگی اور لوگوں کو انداد دینی ہوگی تو وہ لوگ آپ کو توچ کریں گے آپ کے موبائل پر کول آستی ہے لیکن کوشش کریں کہ سکیمرز یا جو دھوکے پاس لوگوں سے بیچ کر رہے ہیں کیونکہ کچھ عرصہ پہلے پاک آرمی کے نام سے بھی لوگوں کو لوٹا جاتا رہا ہے اور آز کال ٹی وی پر بھی بتا رہے ہیں کہ جو ہیکرز ہیں مکرونہ ویرس کی وجہ سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جتنے بھی انفومیشن شیئر کریں اور جو بھی کال ریسیو کریں اس کو چیک کرنے کے بعد ہی آپ اس کو ریسپانس کریں برنار کے لیے یہ خطرناک ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ مجھے کمیش کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو فوراں سے اس کا جواب دوں اور جو جواب ہے وہ اتھنٹیک ہو آپ کو ہیلپ فل بھی ہو اور کوشش کروں گا کہ آپ کو مزید بھی ایسی انفومیشن شیئر کروں میری نیکس ویڈیو جو ہے وہ انصاف ٹائگرز جو ہیں جو ٹائگر فورس ہے اس ریلیف پیکج کو لوگوں تک منشانے کے لیے جو ٹائگر فورس اپنائے جارہی ہے میری نیکس ویڈیوز پر ہوگی تو مجھے امید ہے آپ کو وہ بھی پسند آئے گی اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ